ریاستر اور حکومت اس کی ہرگز آپ کو اجازت نہیں دے گی آپ کے کیمرے کی ہر آنکھ نے آج اس تصویر کو قوم کو دکھایا جس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں میں اسلحہ برامت ہوا وہ کس کے لیے تھا اور اسی طرح وہ امین پورٹ کیا گندہ پورٹ کیا نام ہوتا ہے گندہ پورٹ گندہ آدمی ہے وہ اس کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی اس گندہ پورٹ کے گھر میں ڈنڈے اسلحہ برامت کیا جا رہا ہے اور لوگوں وہ تقسیم کر رہے ہیں کیا چاہتے ہیں آپ پاکستان سے کیا میں آپ کے توسط سے اس پاگل شخص سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مارچ کس کے خلاف تھا یہ یہ گوگی بچاؤ لانگ مارچ یہ کس کے لیے تھا میں پاکستان قوم کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ اپنی یہ اینارو مانگنے کے لیے مارچ کرنا چاہتا ہے یہ امران خان اینارو مانگتا ہے کہ اس کے جو کرپشن ہے اس کو منظر عام پر نہ لائے جائے وہ پسے پردہ ایک دیل کرنا چاہتا تھا گورنمنٹ سے کہ ہماری کرپشن کے معاملات کو آپ دفن کر دیں اور یہ سارا جلدی جلدی جو وہ کام کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے مجھے بتائیں کہ یہ مارچ وہ جو کسان بچارے پس گیا پچھلے ساڑھے تین سال سے جس کو ہم پچیس سو روپے کی بوڑی دیتے تھے وہ بارہ ہزار روپے کی بوڑی خرید کر کیا امران خان کے لانگ مارچ میں شامل ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا پاکستان کے مزور غریب جو سات روپے فی یونٹ بجلی خریدتا تھا آج بتیس روپے فی یونٹ بجلی خریدنے پر مجبور ہے کیا وہ اس کے لانگ مارچ میں شامل ہوں گے میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ یہ لوگ مارچ امران خان کس کے لئے تھا وہ غریب لوگ جن کو ہمارے دور میں فری عدویات ملتی تھی تم نے عدویات کی قیمتوں میں چھ سو فیصد اضافہ کیا تم نے غریبوں کو بستر مرد پر چھوڑ دیا مرنے کے لئے کلپنے کے لئے کیا پاکستان کے لوگ اس لئے نکلیں گے کہ تم نے چھ سو فیصد عدویات کو مہنگا کر دی کیا پاکستان کے لوگ اس لئے نکلیں گے مجھے بتاؤ کہ آٹے کی آٹا آٹا چھوڑی تم نے کیا پاکستان کے غریب لوگوں کا جو ستر روپے کی فی کلو کی قیمت تک تم آٹا لے گے کیا غریب رکشے والا کسان اس لئے نکلے گا کہ ان کے بچوں کے بھو سے تم نوالا چھین لو کیا غریب اس لئے نکلیں گے پاکستان کے لوگ جن کو پنتالیس روپے کی چینی ملتی تھی تمہارے دور میں تمہارے اس چور وزید آزم پلا یہ جو وزید آلہ تھا وسیم اکرم پلس وسیم اکرم پلس اس نے ارب اور شوگر مافیا کو سب سے لی دی غریبوں کا کلیجہ نکال کے دی کیا اس 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 بنا پر تمہیں تو تمہارے لئے لوگ نکلیں بتاؤ مجھے کس لئے لوگ تمہارے لئے نکلیں تم نے چوری کی باست ارب روپے کی فگرز کو فج کیا تمہارے اس وقت کے پیٹرولیم کے وزید جو سرور خان ہے جو وہ ڈاکو تم نے اس کو چوری کے لزام میں بائیں نکالا اس کے بعد تم نے ایوییشن کا اس کو انچارج بنا دیا جس نے پی ای اے بن کروا دی آپ کا قومی نشان ختم کر کے رہ دیا اس شخص نے ان بدکرداروں نے پاکستان کو پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کر دیا کیا اس لئے لوگ نکلیں گے جو سی پیٹ نواز شریف باست ارب ڈالر پاکستان میں انویسمنٹ کی صورت میں لیا تم نے سی پیٹ کو وائنڈ اپ کر دیا اور اوپر سے کہتے تو تم بہادر بہت ہو تم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہو یہ تھا تمہارا کردار کہ تم نے سی پیٹ جو پاکستان کی خوشحالی کا منصوبہ تھا پاکستان کی ترقی کی بنیاد رکھی نواز شریف نے تم نے اس منصوبے کو خاک میں ملا دیا دوستوں کو نراز کر دیا ہمسائیوں کو نراز کر دیا ایک طرف تم کہتے تھے اس کے بعد تم کہتے تھے تو تم بہت بہادر ہو بلیشیا میں تو تمہاری پینڈگیلی ہوگی تم گئے نہیں اس کانفرنس کے اندر تمہاری جرت نہیں پڑتی تھی ہمیں کہتے ہیں امپورٹنٹ حکومت نامنظور تمہارے ساتھ جب یہ سارے تھے تو اس رب کیا تھا تمہاری تو سیلیکشن ہوئی تھی تم تو الیکٹ ہو کے بھی نہیں آئے تھے لیکن اس کے باوجود شباز شریف صاحب نے چارڈر آف ایکانومی بنائیں ہم آپ کا ساتھ دینے کیلئے تیار ہیں لیکن اس شخص نے کیونکہ اس کی نیت میں کھوڑ تھا کمینگی تھی اس کی نیت میں یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتا تھا یہ صبح ہوتا تھا جی کہ نواز شریف کے خلاف کیس بنا دیں شباز شریف کے خلاف کیس بنا دیں مریم نواز صاحبہ کو اندر کر دیں حمدہ شباز صاحب کے اوپر کیس کر دیں شزاد اکبر اس لیے وہ پاکستان کے قوم کے لوگ نکلیں پاکستانی عوام نکلیں کہ شزاد اکبر کی صورت میں ڈاکو چور جس نے ار بھو روپے پاکستان کی ار بھو روپے کو آگ لگا دی پاوے مسابی کا بیان دیکھ لیں وہاں پر برطانیہ میں تظویر ہوئی وہاں پر کوئی ڈیم والا جج تھوڑی بٹا ہے جس نے تمہیں اینارو دے دینا وہ کیا نام ہو اس کا بابے گا ساکر نصار کیا اس طرح کے خطرناک لوگ جنہوں نے نواز شریف کو سزائیں دی جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ار بھو رکرے ڈیم فنڈ کا کھا گیا تم نے تو ایک روپے کا بھی اس چور ڈاکو ساکر نصار سے حساب نہیں لیا ان کی کبروں کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ کھیلا مذاق کیا اور جس کی وجہ سے آج ایک نیوکلئر سٹیٹ ایک ایک ارب روپے کیلئے بھیک مانگنے کیلئے باہر کے دورے کرنے پڑتے ہیں یہ شخصہ جس نے پاکستان کی سوونیٹی کو سٹیٹ بینک آف پاکستان سٹیٹ بینک کسی بھی ریاست کی ایک علامت ہوتا ہے اس نے سٹیٹ بینک کو گروی کر دیا کس کے کہنے پر اس نے سٹیٹ بینک کا گورنر لگایا میرے کہنے پر تو نہیں لگایا ہم تو ہمیشہ گورنر سٹیٹ بینک کا پاکستان سے پاکستانی لوگ کے لاغے لگاتے تھے اس نے لگائے امپورٹن وزیر اس نے لگائے امپورٹن مشیر اس نے لگائے امپورٹن اداروں کے سربراہ جنہوں نے آئے پاکستان کا دیوالیاں نکال دیا ان لوگوں کی وجہ سے ان کے پاس کوئی معاملہ نہیں ہے اور دیکھیں کہ جو اس نے انتشار پھلایا ہمارے کاؤنسٹیبل کو شہید کیا گولی مار دی کوئی یا کوئی خدا کا خوف کریں اب پاکستان کو کس سمت لے کر جانا چاہ رہے ہیں آپ پاکستان میں انار کی پھلانا چاہ رہے ہیں آپ پاکستان کوئی یوت کو تباہ و برباج کرنا چاہ رہے ہیں آپ چاہتے کیا ہیں میرا مجھے شرم آتی ہے کہ تمہیں کہنا چاہیے لیکن آپ کہہ کر مخاطب کہ یار یہ پاکستان جس کو ہم نے بارہ ہزار میگا وارڈ بجلی نواز شریف کے دور میں دی سات رپے یونٹ کے ساتھ دی تم نے ایک میگا وارڈ بھی سسٹم میں ایڈ نہیں کیا تمہارے لوگوں نے وہ ندین بابر جس نے آئل میں بے تہاشا کرپشن کیا سیکھ وہ پیٹرولین کا مشیر تھا اس کا ندین بابر ٹائم پر انہوں نے ایل سیز نے کھولی پاکستان اب وہ روپے کا لاؤس ہو اس لئے پاکستان کے لوگ باہر نکلیں کہ ندین بابر کی صورت میں جو آپ لوگوں نے چھوڑ اور ڈاکو بٹھائے تھے میں اس لئے قوم کے یہ حافظے ملا رہا ہوں کہ میں آج پاکستان کی قوم کو پاکستان کی نوجوانوں کو اپنی ماں و بینوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس جھوٹے مکار آدمی کے لاؤنگ مارچ کو آج خیر آباد کہہ دیا فلوپ کر دی ہے اس کے لاؤنگ مارچ کو کوئی شخص نے اس کی کال پر باہر نہیں لگی یہ جو کہتا تھا کے پی میں سے میں لکھوں لوگ لاؤں گا پانچ ہزار لوگ نہیں آئے کے پی میں ہمیں پتا ہوتا تو میں وزیراعظم صاحب کو کہہ دیتا جی راستے کھول دیں یہ تو ویسے بیکار آدمی ہم نے جلسے انہوں نے کیے ہم نے ان کے جلسوں میں کسی کسی قسم کی کوئی رکاور نہیں ٹاگی جلسے کرنا ہر پولٹیکل پارٹی کا حق ہے مسلی نون یہ اس کی طرح نہیں ہے کہ پرچے دے کر عدالتوں میں ہماری بین مریم نواز کے خلاف جو اس نے بکواس کی دو دن پہلے سٹیج پر اس کی زبان نکال کے باہر پھینک دینی چاہیے تھے کہ آپ کو آپ کی تو ماں و بینوں کا احترام آپ کے گھر میں نہیں ہوگا لیکن پنجاب کے کلچر میں پاکستان کے کلچر میں ہمارے دنوں میں ماں و بینوں کا احترام ہے تم نے اپنی بیٹی کو قبول نہیں کرنا تو نہ کرو لیکن ہماری ماں و بینوں کو تم گالی نہیں دے سکتے تمہاری زبان حلق سے باہر نکال دیں تم نے کیا سمجھا تھا یہ ریاست تمہاری بنا کا بنی گالہ کے ملازم ہے کہ تم جس کو مرضی جس زبان میں مرضی بات کر لو تمہاری زبان میں تمہیں اب جواب دیا جائے گا تم یہ اپنی چوری اور ڈاکہ زنی کو چھپانے کے لیے گوگی بچاؤ مار تم نے جو شروع کیا اللہ کے فضلوں قرل سے پاکستان کی امام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا میں اپنے ریاست کے تمام اداروں کو پنجاب پولس کو تمام اپنے دوسرے اسلام آباد پولس کو سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بغیر کسی نقصان کیے بغیر کسی معاملات کو اپنی جانوں جانوں کو سامنے رکھا انہوں نے بالکل پرواہ نہیں کی انہوں نے ریاست کی پرواہ کی میں ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں پاکستان زندہ بات ہے آج کہ انہوں نے کلاشن کوف کے کلچر جتھوں کی سیاست کو ریجیکٹ کر دی پاکستان زندہ بات ہے آج اللہ کے فضلوں قرل سے آج ریاست کی فتح ہوئی ہے آج جمہوریت کی فتح ہوئی ہے کہ یہ اقتدار میں بیٹھے تو سارا کچھ مجھے سب سے بڑا آخری بات کروں اس نے پورے ریاستی آداروں کو گدار کہا اس نے کہا جہاد کرو جہاد تو کفار کے خلاف کیا جاتا ہے بھئی قرآن کہتا ہے جہاد اگر تم نے کرپشن کے خلاف کرنا ہے تو سارے جتنے آئے تمہارے تنٹینر پہ تھے سارے ڈاکو کھڑے تھے میرا باس چلتا تھا وہ ان کو ٹرک سے نیچے پھینک دیتا سارے چوروں کو تم ہیلی کوپٹر سے آئے اور پاکستان کے غریب لوگوں کو کہتے ہو کہ تمہارے لئے ریلیاں نکالیں جانوں کا نظرالہ دے بلاتے قاسم کو وہاں سے لندن سے اپنے بیٹوں کو بلاتے اپنی اپنی خطون اول کو ساتھ لاتے ہماری ماں و بہن بینوں کو تم نے سڑکوں پر تضلیل کرنے کے لئے لے کر آئے ہو لاتے ہیں اپنی بینوں کو نیمان خان کو لاتے ہیں سڑک کے اوپر جو ہر بور پہ وہ سلائی مشینوں میں بنا گئی ہر بور پہ میں الیکشن کمیشنر پاکستان آئیت پر زور طریقے سے میں ان سے اپیل کروں گا کہ اللہ کے واسطے وہ کر دے اس کا علاج وہ فورن فنڈنگ کا کیوں نہیں فیصلہ دیتے آپ لوگ کریں فیصلہ بتائیں کہ یہ چور اور ڈاکو اس نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جن دن فورن یہ فورن فنڈنگ فیصلہ دکھونے کے لئے اسلام آباد آ رہا تھا یہ ریاستی اداروں کو ہوسٹیج کرنے کے لئے اسلام آباد آ رہا تھا لیکن اس کی سازش اس کے تمام جو اس کے اس کے دماغ کا فطور تھا آئے پاکستان کی لوگوں نے ختم کیا اس نے صحافیوں کا جیناہ مشکل کیا اس نے صحافیوں کے اوپر گولییں چلائیں انہوں نے کیمرا جو اس کو اچھا نہیں لگتا تھا وہ چینل ٹیمرا کے لئے بند کروا دیتا تھا پھئی یاد بنانا ریپبلک میں رہتے ہیں آپ کون سی ریاست میں رہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم آزاد صحافت پر یقین لگتے ہیں اور ٹرانسپیرنسی پر یقین لگتے ہیں کارکن ہر پارٹی کا آنکھ کا تارہ ہوتا ہے ہم تمام پارٹی پولٹیکل پارٹیز کی ورکروں کی قدر کرتے ہیں اور قدر کریں گے لیکن ریاست کے اوپر جتھوں کی صورت میں بندوقوں کی نوپر کسی کو برداشت نہیں کریں گے تو میں ان الفاظ کے ساتھ میں پھر آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان کی ریاستی اداروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان کے تمام جو ادارے ہیں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے آج کے ایک اہم دن مبارک بات دیکھ پیش کرتا ہوں بیس لاکھ کی جگہ دس ہزار بھی لوگ آج سڑکوں پہ نہیں ہیں آج پاکستان کی قوم نے عمران نیازی کو ریجیکٹ کر دیا یہ پہلے سیلیکٹر تھا اب ریجیکٹڈ دیکھیں جی اسٹیبلشمنٹ ریاستی ادارہ ہے اور وہ اپنے ڈومین میں ہے یہی نواز شریف صاحب کا اندیشہ سے سٹانس رہا ہے کہ ادارے ریاستی اداروں کی اکریم عزت ہر اپنی جگہ رہی اپنی اپنی ڈومین میں کام کریں تاکہ پاکستان کو آگے لے کر جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج سارے مبارک بات کے مستقع ہیں کہ آج پاکستان کی جیت ہوں اچھا بے شریف صاحب ابھی آپ نے چینی کی بات کی کچھ دیر پہلے آپ نے بیلاؤ بھی کیا چینی چوروں کے انگلینڈ میں ان کے گروہ پر جا کے تو اب وہی سارے چینی چور آپ کے ساتھ ہیں ان کو بھرینہ میں بھی شامل کر جا رہی ہے تو کیسا محسوس کرتے ہیں ان چینی چوروں کے ساتھ ہیں میرے بھائی آپ ساڑھے تین سال این آر او میں نے نہیں دیا تھا عمران خان نے دیا تھا تو ان کے پاس انکواری رپورٹ تھی وہ کرتے انیشیٹیو لیتے میں نے تو نہیں روکا تھا پی ایم ایم نے تو نہیں روکا تھا تو یہ آپ سوال ان سے کریں ہمارا تو مطابق مطابق رہا ہے کہ غریب لوگوں پر جو بم پھڑے گئے ہیں آٹھے کی صورت میں چینی کی صورت میں عدوی پیاغ کی صورت میں ٹماٹر پیاغ یہ یہ بڑے لوگ نہیں جاتے یہ جائیں جا کے غریب لوگ بچارہ جو رکشیہ والا ریڑی والا جو بچارے سسس سسک کے اپنے بچوں کو پالتے ہیں بجلی کے بل دینے کے لیے پیسے دی ہیں آپ صافی ہیں آپ کے پاس پیسے تھے بجلی کے بل دینے کے لیے کاؤس دس گناہ اوپر چلے گئی لیکن آپ کی تنخواہیں ہاتھ چیز وہی پر ہے مہنگائی آسمان کو چھوڑ رہی آپ دیکھیں آپ کے موں بھی دیکھیں چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہیں بوکی وجہ سے تو آپ اپنے زندادہ کرنے کے آئے پاکستان کدھا چلا آپ وٹنس بھی ہیں تو وہ جس طرح سے لوڈ شیٹن ہو رہی ہے تو وہ بارہ ہزار میل وارڈ گئے کہاں بھائی دیکھیں انہوں نے ٹائم لی ایل سیہ نے کھولی آئیل کی انہوں نے جو ہمارے ڈسکوز تھے وہاں پہ ابراج گروپ کے سربراہ ان کو تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں ان کو ہیڈ بنایا ہوا تھا جو کروڑوں روپے منتلی لیتے تھے اپنی تنخاؤں کی صورت میں ہم نے سستی ترین بجلی کے منصوبے آپ ایل این جی بیس پہ دے دیں ایل این جی کی انہوں نے اس وقت ٹائم لی نگوشیشن نے کی اس کی کاؤسٹ اسکلیٹ کی کاغ سے کہاں پر پہنچی یہ ہمارا قصورت ہے یہ آیت سے کہتے جی سو پلس ہے ہمارے پاس ہماری ٹیم ہے تو یہ ان کی نلائکوں کی ٹیم تھی تو یہ میں نے تو آپ کو جو فج جو فگرز تھی میں نے تو سروہ خان کی صورت میں وہ اس کو تو قسم خدا کی سڑک پر لٹکا کے منارہ پاکستان دن تین دن کے لیے لٹکانا چاہیے جنر جس نے آج پی آئیے بند کر دی ہے پاکستان کا نام و 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 دیکھیں جی ہماری اللہ کے فضل و کرم سے لیڈرشپ پہلے بھی انہوں نے کبھی غریب پاکستانیوں پر بوجھ نہیں ڈالا مختلف ذرائع ہیں فیصلے کرنے پڑتے ہیں لیکن ریلیف بھی دیا جاتا ہے ایک ہاتھ سے ہوتا ہے دوسرے ہاتھ سے ریلیف دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو ذاتی طور پر نقصان نہ ہو اور اس کو ہمیشہ ہماری حکومت میں اللہ کے فضل و کرم سے نواز شریف صاحب کی قیادت میں شباز شریف صاحب کی قیادت میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر جب شباز شریف چین منسٹر تھے ٹیوول پر جو بجلی کسانوں کو جاتی تھی تین رپے فی یونٹ تھی آپ کو شاید پتا نہیں ہوگا شباز شریف صاحب ٹیوول پر تین رپے فی یونٹ بجلی دیتے تھے جو آپ انہوں نے پورے انہوں نے پورے وہ بھی انہوں نے کسانوں سے وہ حق چھینا ہو اور ان کو بھی بتیس رپے فی یونٹ پہ لے گئے تو ہم نے ہر دور میں چاہے آٹا ہو ابھی حمزہ شباز صاحب چین منسٹر ہیں انہوں نے آٹے کو ٹھیک کیا تاکہ پنجاب میں لوگوں باقی صوبوں کے چین منسٹر ہیں وہ اپنی اپنی حکومتوں کے فیصلے کریں لیکن ہم نے ہمیشہ آ کر پاکستان کے لوگوں کی بلائی کی وہ پاگل ہو گیا ہوئی انہوں نے لوڑ کے در پاگل کھانے جی جمع کر رہا ہو اور ہی اور ہی مت بج کی پرویز لائی دی یا تمہیں شرم نہیں آتی تم اتنے اندے ہو گئے ہو گئے ایک ایک انسان شہید ہوا اس کے چھوٹے چھوٹے تین چار بچے جو سسکی پانچ بچے سسکیاں لے رہے تھے اس کا چھوٹا بیٹا آپ کو شرم و حیاء ہی نہیں ہے پہلے آپ کلسوم نواز میں رومہ کی بیماری پر سیاست کرتے آپ کو شرم و حیاء نہیں تھی پھر میاں صاحب کی والدہ محترمہ کی بیماری پر آپ نے مضاق ہڑا ہے آپ یہ کون سٹیپ یار آپ کس طرف لے کر جانے ہیں آپ اتنے بے حص ہو گئے ہیں اقتدار کی لالچ میں کہ آپ کو کسی کی شہادت کا علم نہیں ہے پرویز الائی کا میں سمجھتا ہوں کہ میں پیسے دیتا ہوں میں مختصر لائی کرانے کیلئے تیار ہوں میں آپ کے ذریعے پرویز الائی کو کہتا ہوں جترے بھی پیسے لگتے ہیں کسی بھی ہسپٹل میں میں پرویز الائی کا خرچہ ہوتا ہوں تو مرکز میں انہوں نے سٹیفے دیئے ہیں کیا انہیں ہاؤس کے اندر لانے کی کوشش کریں گے یا وہاں بھی بائی ایلیکشن ہم نے تو دیکھے دی ان کو پکار رہے ہیں سپیکر صاحب کہ آئیں سٹیفے دیں کدھن ہے سٹیفے تو تنخواہیں تو وہ لے رہے ہیں اچھا کیا آپ نے سوال کیا تنخواہیں تو انہوں نے کل کی ڈیڑھ تک وصول کی ہے تو وہ پیسے تو لے رہے ہیں فوکس تیفے دے رہے ہیں جائیں سپیکر کو پیش ہو کر کہیں انڈیوزیلی جی کہ میں رضائن کرتا ہوں کوئی بھی شخص ان کو نہیں روک سکتا رضائن دیں اسے وقت الیکشنز ہو رہی ہیں ابھی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آج کے لونگ مارچ کے حوالے سے آپ مانا سماؤں گا کے پر فرمنس کے بارے پر اکلا کرتے ہیں اور اس سٹیفے دیکھیں میں نے دیکھے جی تمام ریاستی اداروں کی تعریف کی ہے تو وہ ہمارے انٹیرین منسٹر ہیں اور پوری گورنمنٹ کا اور اتحادیوں کا ایک ڈیسیزن تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے آج پاکستان سرکھ رو ہو گیا شکریہ میں آپ کے سوال کے جواب سے پہلے آج ایک بڑا افسوسناک یاسین ملک صاحب کو جو عمر قید کی سزا دی ہے یہ بھارتی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ذینی طور پر مفلوج قوم ہے انہوں نے آج ظلم کی ایک کشمیریوں پر ایک اور داستان رکم کی ہے تو جتنے وہاں پہ کشمیر میں رہنے والا ہر شخص اور پاکستان میں ہر رہنے والا شخص آج یاسین ملک ہے ہم اپنی کشمیری بھائیوں بینوں کے ساتھ ہیں ان کی ہر دکھ کی گھڑی میں پاکستان کی قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنے کشمیریوں بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے بھارت کی اس بربریت کو نہ ہم صرف کنڈیم کرتے ہیں بلکہ عالمی اداروں کو بھی کہیں گے کہ اس کے اوپر ایکشن لیں کہ یہ بھارت کا ظلم جو کشمیر کے اندر عمران خان نے سرنڈر کیا تھا اس نے سرنڈر کیا جس کی وجہ سے انہوں نے کشمیریوں کے رائٹس چھین لیے آج عمران نیازی کے سرنڈر ہونے کی سزا یاسین ملک کی صورت میں ملی ہے آج پورا پاکستان سردہ ہے اور ہم اس دکھ کی گھڑی میں کشمیری عوام کے ساتھ ہیں اور ہم اس پاکستانی جو ہے تحریک انصاب کو بہت ہمارا ہے کہ یہ ان کا ایک اچھا خاص سرور وڈ میں پہتے ہیں تو آپ کا ایکشن ظاہر ہے اور ہم اس پاکستان کے ساتھ رہا ہے گوشلہ چند سادوں میں تو کیا وہ کیا سوچتے ہیں دیکھیں جی وہ بھی ان کا خاندان پاکستان پاکستان میں رہتے ہیں وہ ہمارے لیے قابل عزت ہیں بڑا ہم ان کا اترام کرتے ہیں وہ کمیونٹی کا کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی خلق مخالب بھی ہوں حق میں بھی ہوں لیکن وہ پاکستان ہماری پارٹی نے کبھی بیرون ملک جا کے تفریق پیدا نہیں کی وہ پاکستان کے سٹیٹس میں میں نے وہ محنت کرتے ہیں ذرہ مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں لیکن ان کے لیے ہمیں ایک پیکج رکھنا چاہیے جو انتخابی اصلاحات کا پیکج آ رہا ہے ہماری خواہش ہے کہ جس طرح ریزرف سیٹیں ہیں اسی طرح ماں پہ بھی سیٹیں ہمیں دینی چاہیے اس کمیونٹی کو پارٹیسپیٹ کروانا چاہیے لیکن ایک پیکج کے ذریعے پاکستان مصرلی نون اور ہمارے اتحادی انشاءاللہ انتخابی اصلاحات میں اس پیکج کے علان بھی کریں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ اللہ کا شکر ہے کہ میاں صاحب الحمدللہ صحت مند ہے اور وہ الیکشن سے پہلے پاکستان میں ہوں گے جب بھی الیکشن ہوں گے اس سے بہت پہلے پاکستان میں آئیں گے اور انشاءاللہ پاکستان مصرلی نون کی قیادت وہی کریں اس کے پاس تو فراغ ہوگی نے کی بہن نے جو تین اپنی کمپنیز بنائی ہوئی ہیں یوکے میں اور اس کی پروپٹیز ہیں بیشن ہوں گے مار اس کا بھی میرے پار ریکارڈ مجود ہے انشاءاللہ ایک دو دنوں کو میں اس کو بھی منظر عام پر لائیں گے خراب کو پتہ چلائے گا کہ یا دیکھیں سیلیکٹڈ وزیراعظم فراغ ہوگی جس کا قصہ چورییں ڈاکے مشہور ہیں اس کے لئے پریس ٹاک کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ساری چوریوں کا خورا بنی گالا جاتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی